نولیج یا نیسٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین محترم آج کل ڈراما سیریل التگرل غازی نے نا صرف ترکی میں دھوم مچائی بلکہ پاکستان میں ہر شخص کی زبان پر صرف اسی کا نام ہے اب لوگ یہ جاننے کے لیے بے قرار ہیں کہ آخر اس ڈرامے میں التگرل غازی کی موت کیسے ہوئی اور کب ہوئی آج ہم اپنے ناظرین کے لیے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد اس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہیں لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ التگرل غازی کی موت کب اور کیسے ہوئی اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ التگرل غازی کی موت کے بعد ان کا مزار کہاں واقع ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ التگرل غازی کی موت حلیمہ سلطان سے پہلے ہوئی یا پھر بعد میں ویڈیو کے آغاز سے قبل آپ سب سے غزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل کے بڈن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی سے پہن سکیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکیں دوستو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جب سے التگرل غازی کی سیریز آئی ہے تب سے ہر مسلمان سلطت عسلانیہ کے بارے میں کافی کچھ جاننے لگا ہے دوستو التگرل غازی کی موت کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کے صرف دو ہی انجام ہو سکتے ہیں یا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا شہید ہو جاتا ہے یا پھر غازی کا لقب پاتا ہے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے اسے ہم شہید کہتے ہیں اور جو شخص جہاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل نہیں ہوتا بلکہ وہ فتح حاصل کرتا ہے اسے ہم غازی کہتے ہیں اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ التگرل غازی کے نام کے آگے غازی لکھا جاتا ہے تو اس سے یہ بات ساپ ظاہر ہوتی ہے کہ التگرل غازی کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ غازی کا لقب پاتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے اور ان کا قتل کسی نے نہیں کیا تھا پھر ان کی موت کیسے تھی ناظرین جب آپ تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں گے اور ڈھونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو تاریخ سے یہ معلوم ہوگا کہ بارہ سو نواسی میں جب التگرل غازی کافی بڑے ہو چکے تھے تو انہوں نے اپنے قبیلے کی ساری ذمہ داری اور سارا نظام اپنے سب سے چھوٹے اور ہوشیار بیٹے عثمان غازی کے سپورٹ کر دیا تھا لہٰذا التگرل غازی کی وفات سے پہلے التگرل نے اپنے بیٹے عثمان کو خلیفہ یعنی سردار بنا دیا تھا اور پھر عثمان غازی کے سردار بننے کے صرف اور صرف دو سال بعد التگرل غازی بارہ سو اکیاسی میں وفات پا گئے تھے التگرل غازی کی موت ایک عام موت تھی یعنی ان کی موت ایک عام بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی اس لئے ان کے بارے میں تاریخ میں کئی بھی ایسی چیز نہیں ملتی کہ انہیں کسی نے شہید کیا ہو یا قتل کیا ہو لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لمبی اور عمر دراج عطا کی گئی تھی اور کافی لمبی زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے ایک عام موت پائی تھی جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی موت ایسے ہوئی تھی جیسے کہ ایک عام عمر دراج شخص کی ہوتی ہے ناظرین محترم اب بات کرتے ہیں کہ ان کا مزار کہاں واقع ہے آپ کے قبر ترکی میں سگو شہر میں موجود ہے اور ان کے بازو میں ان کی زوجہ کی قبر موجود ہے یعنی حلیمہ سلطان اور آپ کے علم کے لئے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایلتگرل غازی کی بیوی یعنی حلیمہ سلطان کی وفات ایلتگرل غازی کے ایک سال بعد ہوئی لیکن ڈرامے میں حلیمہ سلطان کی وفات ایلتگرل غازی سے پہلے ہو جاتی ہے جبکہ یہ بات تاریخ میں گئی بھی نہیں ملتی اور سچائی یہ ہے کہ ایلتگرل غازی کی وفات پہلے ہوئی اور حلیمہ سلطان کی وفات ایک یا ڈیز سال بعد ہوئی ناظرین محترم اسی کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ زیادہ لائک کر کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے اب تاں دوستوں رشتہ داروں اور گردون واقلوں کا بہت خیار رکھیے گا دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ